انٹرنیٹ سرچ انجن گوگل نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے اور اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس سال یعنی ورش 2020 میں دنیا اور بھارت کے لوگوں نے انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ کیا سرچ کیا یعنی انٹرنیٹ پر لوگوں نے چننے کی آزادی کا کیسے استعمال کیا انٹرنیٹ پر سب کو آزادی ہے وہ جو چاہے چن سکتے ہیں جو چیز چاہے سرچ کر سکتے ہیں لیکن لوگ جو سرچ کرتے ہیں اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے من میں کیا چل رہا ہے اور لوگ کیا چاہتے ہیں تو اب اگر یہ کوئیز ہو تو ہم آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیں گے آپ کو کیا لگتا ہے 2020 کرونا وائرس کا سال تھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگوں نے پورے سال انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ کیا سرچ کیا ہوگا آپ کہیں گے لوگوں نے شاید کرونا وائرس کی خبروں کو انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ سرچ کیا ہوگا لیکن سچ یہ ہے کہ بھارت کے لوگوں نے کرونا وائرس کی نہیں بلکہ آئی پی ایل کی خبروں کو انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ بار سرچ کیا ہے یعنی آئی پی ایل نے کرونا وائرس کو ہرا دیا آئی پی ایل جیت گیا کرونا وائرس ہار گیا اس سال آئی پی ایل کا پہلا میچ انیس ستمبر کو کھیلا گیا تھا اسی دن بھارت میں ایک دن میں کرونا وائرس کے بانوے ہزار سے زیادہ نئے ماملے آئے تھے یعنی بھارت میں اس سمیں ستیتی بلکل اچھی نہیں تھی لیکن ایسی ستیتی میں بھی بھارت کے لوگ انٹرنیٹ پر صرف آئی پی ایل کے بارے میں سرچ کر رہے تھے کرونا وائرس سے انہیں ڈر نہیں لگ رہا تھا بہت بہادر دیش ہے یہ آپ کئی دنوں سے کسان آندولن کی خبریں دیکھ رہے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ بھارت کے لوگ کسانوں کے وشے پر انٹرنیٹ پر کتنا سرچ کرتے ہیں یہ بات کسانوں کو بھی پتا ہونی چاہیے ورش دوہزار بیس میں لوگوں نے پردھان منتری کسان یوجنا سے زیادہ آئی پی ایل اور امریکہ کے راشپتی چناؤ کے بارے میں انٹرنیٹ پر سرچ کیا دلی میں اسی ورش فروری مہینے میں نئے ناغرکتہ قانون کے خلاف ہوئے پردرشنوں کے دوران دنگیں بھڑک گئے تھے آپ کو لگ رہا ہوگا اس وشے کے بارے میں تو لوگوں نے انٹرنیٹ پر دن رات پڑھا ہوگا لیکن آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس سے زیادہ لوگوں نے What is Binod سرچ کیا تھا Binod سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوا تھا یہ ایک میم تھا یعنی بھارت کے لوگوں نے قانون ویوستہ سے زیادہ ایک منورنجک میم کو سمجھنے میں زیادہ سمجھ بٹایا اسی طرح دیش کے لوگ کورونا وائرس سے بچنے کی ودھی ڈھونڈنے کی بجائے انٹرنیٹ پر گھر میں پنیر کی سبزی کیسے بنائی جائے یہ ودھی ڈھونڈ رہے تھے یعنی یہاں بھی کورونا وائرس پنیر سے پٹ گیا ہم آپ کو کچھ اور باتیں ہاں بتانا چاہتے ہیں ہمارے دیش میں اس سال انٹرنیٹ پر How to Prevent کورونا وائرس سے زیادہ How to Make Dalgona Coffee یہ سرچ کیا گیا یعنی لوگ کورونا سے بچنے کے طریقوں کو جاننے کی بجائے انٹرنیٹ پر کافی کیسے بنائی جائے یہ جاننا چاہتے تھے ڈالگونا دکشن کوریا میں ملنے والی ایک ٹوفی ہے اس ٹوفی کے سواد والی کافی کو ڈالگونا کوفی کہا جاتا ہے اور لوگ یہی بنانے کی ودھی خوج رہے تھے انٹرنیٹ پر اپنے آس پاس لوگوں نے جن جگہوں کو خوجا انہیں نیر می یعنی میرے نزدیک نامک شرینی میں رکھا جاتا ہے یعنی لوگ اپنے آس پاس کیا خوج رہے ہیں کہ جہاں میری لوکیشن ہے اس کے آس پاس کیا کیا ہے نیر می شرینی میں بھارت کے لوگوں نے راشن کی دکانوں سے زیادہ شراب کی دکانوں کے بارے میں سرچ کیا انٹرنیٹ پر اور آپ کو یاد ہوگا جب لوگ ڈاؤن میں دھیل دیتے ہوئے کئی راجوں میں شراب کی دکانوں کو کھول دیا گیا تھا تو کیسے لوگ اپنی جان کی پرواہ کیے بینا شراب لینے کے لیے دکانوں کے سامنے لمبی لمبی کتاروں میں کھڑے ہوئے تھے اس زمانے کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیش کی راجدھانی دلی کی تصویر ہے اور آپ کو لگے گا کہاں ہے کورونا وائرس کورونا وائرس کی چنتہ کسی کو نہیں یہ چھتیس گڑ کی تصویر ہیں کلکتہ کی تصویر بھی آپ دیکھ لیجئے دیش کے کسی شہر میں چلے جائیے شراب کو لے کر بھارت کے لوگوں میں اتنا ہی کریز اتنا ہی جوش تھا آندھر پردیش دیکھ لیجئے کلکتہ دیکھ لیجئے ڈلی دیکھ لیجئے چھتیس گڑ دیکھ لیجئے کوئی شہر دیکھ لیجئے یعنی لوگوں کو اپنے سواستے سے زیادہ شراب کی چنتہ تھی اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھارت کے بہت سارے لوگوں کی پراتھ مکتہ ہیں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھارت کے سارے لوگ ہی ایسے ہیں نہیں سارے لوگ ایسے نہیں ہیں بہت سارے لوگ انشاسن میں بھی رہے ہیں بہت سارے لوگ گھر سے باہر نہیں نکلے ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داری ٹھیک سے نبھائی ہے لیکن بڑی سنکھا میں کروڑوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی نہیں گوگل ٹرنڈز کے مطابق فلموں کی شرینی میں سب سے اوپر رہی دل بیچارہ یہ سوشان سنگھ راجپوت کی آخری فلم تھی جو ان کے ندھن کے بعد اوٹی ٹی پلیٹ فارم پر ریلیز ہوئی تھی اور دنیا کی بات کریں تو اس رپورٹ میں کورونا وائرس کے بارے میں لوگوں نے سب سے زیادہ سرچ کیا یعنی دنیا میں سب سے زیادہ سرچ تو کورونا وائرس کے بارے میں ہی ہوا ہے لیکن بھارت میں یہ ٹرنڈ الگ تھا اس سوچی میں دنیا میں دوسرے نمبر پر امریکہ میں ہوئے راشپتی چناؤ کے نتیجے ہیں تیسرے نمبر پر امریکن باسکٹ بول پلیئر کو برائنٹ ہے اور اسی ورش ایک ویمان حادثے میں ان کا ندھن ہو گیا تھا تب ان کے بارے میں بہت سرچ کیا گیا تھا اور دنیا بھر کے ٹاپ ٹرنڈز میں سوشانت سنگھ راجپوت کا بھی نام ہے جن کی اس ورش موت ہو گئی تھی تب ایسا لگا تھا کہ کم سے کم سوشل میڈیا پر تو لوگوں نے سوشانت کو نیائے دلانائی کا صحیح چناف کیا ہے لیکن کچھ دن کے بعد کہہ رہے ہیں کہ چناف کرنا چناف میں ووٹ دینا ایک سکل یعنی کوشل ہے اور اس کوشل کے بینا کسی دیش کے لوگوں سے صحیح چناف کی امید نہیں کی جا سکتی